انفرسبلیٹی آف اسلام ان پاکستان پاکستان میں اسلام کا نفاظ کیسے ہو کیسے کیا جائے اس ریاست میں جو خالصتاً اسلام کے نام پر حاصل کی گئی اس کو اسلامی تہذیب و ثقافت اسلامی رہن سہن کے مطابق کیسے کیا جائے وہ ریاست پاکستان جو دنیا کی واحد ریاست اسلام کے نام پر حاصل کی گئی اور جس کے بارے میں قائد عظم نے علامہ اقبال نے دیگر اس وقت کے ہمارے سرکردہ قائدین نے واضح طور پر یہ درس دیا کہ پاکستان کا قیام دراصل اسلام کی تجربہ گاہ ہے مسلمان بھی اس لیے متحرک ہوئے تھے کہ ایک لہدہ مملکت حاصل کرنے کے بعد وہ ان تمام مذہبی پریشانیوں سے تکالیف سے معاشرتی مسائل سے دور ہو جائیں گے جو کہ ان کو متحدہ ہندوستان میں درپیش ہیں یعنی پاکستان بنانے کی جتنی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں یہ وجوہات تھیں ان میں اگر اسلام کا پہلو نہ ہوتا تو شاید پاکستان کا حصول اتنا آسان نہ ہوتا پاکستان بنانے کے بعد ہمارے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا کہ اس ریاست کو اسلامی روایات سے ہم اہن کیا جائے وگرنہ بین لقومی طور پر یہ پروپیگنڈا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ پاکستان کا قیام بھی اقتدار کے حصول کے لیے کیا گیا اور مذہب کا یا اسلام کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا پاکستان بننے کے بعد ہمارے لیے جو اہم مسائل تھے یہ اہم مشکلات تھیں جو کہ دستور سازی میں تاخیر کا باعث بنی ان میں بڑا اہم مسئلہ تھا کہ پاکستان کی ریاست اسلامی ریاست ہوگی یا سیکلر ریاست ہوگی حالانکہ یہ وہ ایشو تھا جو کہ نون ایشو تھا یعنی اس پر بحث کا کوئی جواز نہیں تھا کیونکہ ہماری ساری جدو جہد جو ہے وہ اسلام کے نام پر تھی اور پھر ہم اس پر بحث کریں یا اس پر اپنی دلائل یا تعویلات دیتے رہیں کہ پاکستان یا اس میں تفریق کریں کہ پاکستان اسلامی ریاست ہوگی یا سیکلر ریاست ہوگی دونوں طرف علامہ حضرات کے گروپس موجود تھے جو مولانا شبیر احمد عثمانی کی زیرے قیادت تھے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنایا جائے جبکہ دوسرے گروپ کو غلام حمد لیڈ کر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ لا دینی نظریات کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کو دستوری طور پر تشکیل دیا جائے بارک ایف ہماری اس کشم کشمیں دستور شازی میں تخیر ہوتی گئی اور انیس سو سنتالیس میں حاصل کی گئی ریاست میں انیس سو انچاس تک کوئی قابل ذکر پیش رکھ نہیں ہوئی یعنی پاکستان اسلامی ریاست ہوگی اس کا فیصلہ بہت جلد ہونا ضروری تھا پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی اس کا فیصلہ بھی تاخیر کی وجہ سے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان مزید جو ہے وہ آہ فاصلے بڑھا سکتا تھا جو داگہ نہ انتخابات ہوں گے یا مخلوع طریقہ انتخاب ہوں گے یہ بھی پاکستان بنانے کے جو ابتدائی اور بنیادی نظریات سے اس سے متسادم ہو رہا تھا اور پاکستان ایک وفاقی نظام ہوگا یا واحدانی نظام ہوگا یہ بھی ایک لاحاصل بحث تھی جس کو توالت دی جا رہی تھی حالانکہ اگر ہم قائد اعظم کے چودہ نکات اور نہرو رپورٹ کو اٹھا کر دیکھیں تو ان میں ہمارے اختلافی جو نکات تھے ان میں وفاقی نظام حکومت جو داگہ نہ طرز انتخاب یہ وہ بنیادی اناثر تھے جو کہ نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے چودہ نکات کو یقجہ نہیں کر سکتا اور نتیجہ کیا ہوا کہ ہم انیس سو ستائیس سے شروع ہو کر انیس سو پینتیس میں جا کر کہیں آہ بہت سارے معاملات میں اختلافات کے باوجود ہم متفق نہیں ہو سکے یا بہت سارے اتفاقات کے باوجود ہم متفق نہیں ہو سکے ہمارے لیے پاکستان کو دو سالوں کے بعد مزید کسی توڑ پھوڑ یا آہ پاکستان کے اندر مزید اندرونی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے بچنے کے لیے یا اس طرح کے جو میں نے ابھی چار آہ ترہ کی باتوں کا ذکر کیا ہے جو چار اختلافات کا ذکر کیا ہے انتہائی ضروری تھا کہ پاکستان کو کم از کم وفاقی نظام ڈیکلئر کر دیا جائے پاکستان کو اسلامی ریاست ڈیکلئر کر دیا جائے تاکہ بعد کے معاملہ جو ہیں وہ اگر طوالت کا شکار ہوتے رہیں گے تو شاید اس سے اتنے مسائل نہ ہوں جتنے کہ ان دو نقاط سے مسائل ہو سکتے ہیں نائنٹین تھرٹی فائب کے ایکٹ کو ہم نے عارضی طور پر پاکستان میں نافذ کر دیا کچھ ترمیم کے ساتھ اور وہ ترمیم ہم نے کی جو کہ متحدہ ہندوستان میں تھی اور پاکستان بننے کے بعد متحدہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد وہ اب بکھر گئی تھی لہذا ہم نے اس کو ان ترمیم کے ساتھ جو کہ پاکستان کے ساتھ ریلیونٹ ہو سکتی تھی ان کے ساتھ ہم نے انیس سو پینتیس کیٹ کو اب بری طور پر پاکستان کا عائن بنا دیا لیکن اس میں کہیں ذکر نہیں تھا کہ اسلامی ریاست ہوگی یا وفاقی طرز حکومت ہوگی یا جداغان انتخابات ہوں گے یا پاکستان کی قومی زبان کیا ہوگی لہذا ہمارے لیے بڑا ضروری تھا کہ ہم بنیادی نقاط کو حل کریں لہذا نوابزادہ لیاقتلی خان وزیراعظم پاکستان کے دور میں ایک قرارداد پیش کی گئی جو کہ بارہ مارچ انیس سو انچاس کو منظور ہوئی اس قرارداد کو قرارداد مقاصد کہتے ہیں اور یہ ابجیکٹیوز ریزولوشن پاکستان میں ایک سنگے میل کی حیثیت رکھتی ہے پاکستان کی دستوری تاریخ میں بلکل آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے میگنا کارٹا برطانیہ کی تاریخ میں اہم حیثیت کا حامل ہے اسی طرح پاکستان میں قرارداد مقاصد ابجیکٹیوز ریزولوشن بھی ویسی ہی اہمیت کا حامل ہے اس کا ہم نے آنے والے وقتوں میں عملی طور پر اضافت ظہار بھی دیکھا کہ انیس سو چھپن کے آئین میں قرارداد مقاصد کو اس کا دیباچے میں شامل کیا گیا انیس سو باسٹھ کے آئین میں دیباچے میں شامل کر دیا نائنٹین سیونٹی تری کے کانسٹویشن میں تو اس کو بقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا لہذا یہ ایک ایسی دستویز تھی کہ جس کے تحت کم از کم اپنی آئندہ کی دستوری تاریخ کو اسلام کے مطابق کر سکتے تھے اس آہ بارہ مارٹ من سو انچاس کو منظور ہونے والی جو قرارداد مقاصد اس کے اہم نقاط جو تھے ان میں سر فرس یہ تھا کہ اقتدار اللہ کا مالک اللہ تعالی ہے اور اللہ تعالی کے اختیارات کو اس کا اللہ کا نائب زمین پر بندہ جو ہے وہ ان اختیارات کو اللہ تعالی کے احکامات کی روشنی میں نافذ کرے گا یعنی ہم نے ایک بات تیہ کر لی کہ جو اختلاف چلا آ رہا تھا میں نے کہا کہ نونیشو تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگی جہاں اللہ کے احکامات کی روشنی میں اللہ کا نائب بندہ وہاں پر حکمرانی کرے گا پھر یہ کہہ دیا گا کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو جداغانہ حق کے نیابت دیا جائے گا یعنی جداغانہ انتخابات کا جو ہمارا اختلاف تھا جو انیس سو کم از کم انیس سو اٹھائیس انتیس میں واضح ہو گیا تھا اس کو بھی ہم نے ابتدائی طور پر اختلافی سمجھا ہوا تھا دو سالوں میں اس کو بھی نائنٹین فورٹی نائن میں یہ تیہ کر دیا گیا کہ لوگوں کو جداغانہ انتخابات کا حق حاصل ہوگا اور اسی طرح جو ایک اور اہم مسئلہ تھا کہ وفاق کیا ہوگا پاکستان کا وفاقی حکومت ڈکلیئر کر دیا گیا یعنی پاکستان میں جو شامل ایکائیاں ہیں جو سوبے ہیں جس طرح مشرقی پاکستان بنگال تھا یا پنجاب ہے یا نوی ایف پی تھا ریاستیں تھیں جو پاکستان کے شامل تھیں کچھ قبائلی علاقے تھے ان تمام کو جو ہے وہ پاکستان میں وفاق پاکستان کے وفاق میں شامل کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کو اندرونی داخلی خودمختاری جو ہے وہ دی جائے گی اور اسی طرح یہ کہا گیا کہ عدلیہ کو انتظامیہ کے اثر سے ازاد رکھا جائے گا اور اس کی ازادی کا تحفظ کیا جائے گا اس لیے کہ آئین کی پاستاری عدلیہ کا کام ہے اور اگر عدلیہ انتظامیہ کے زیرے اثر آ جائے تو پھر عدالتی انصاف جویا وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر عدلیہ اگر انتظامیہ کے تابع ہو جائے تو بھی فیصلے وہ ہی ہوتے ہیں جو انتظامیہ چاہتی ہے اس طرح بنیادی حقوق کی زمانت اقلیتوں کے حقوق کی زمانت کونسی اقلیت ہیں جو پاکستان میں تھیں جو انیس سو سنتالیس کے بعد تین فیصد اقلیتیں پاکستان میں تھیں ان کے لیے کہا گیا کہ ان کے حقوق جو ہے وہ بحال کیے جائیں گے اور انہیں اپنے تہذیب اور تمدن کو پرموٹ کرنے کا موقع دیا جائے گا یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہم پاکستان بننے سے پہلے اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے تھے کہ اقلیتوں کو حقوق ملنے چاہیے اور وہ ظاہر ہے کہ اس وقت بڑی اقلیت ہم ہی تھے اور مسلمان ہم سے مرادیا کہ مسلمان تھے لہذا یہ ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم پاکستان میں آنے کے بعد پاکستان بننے کے بعد اقلیتوں کو وہی ویسے ہی حقوق دیں جیسے کہ ہم ہندوستان میں ہندووں سے جس کا تقاضی کرتے تھے پسماندہ علاقوں کو ترقی دی جائے گی اور سب سے اہم بات یہ کہ بین اقوامی امن کا قیام ممکن بنایا جائے گا یہ ساری چیزیں اگر ہوں گی تو تب ہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں آہ لوگوں کو آہ اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا موقع ملے گا اور پاکستان جو ہے وہ ایک آہ فلاہی اور خوشحال ریاست جو ہے وہ آہ ڈکلیر پا جائے گی اب یہ جو آہ نائنٹین فورٹی نائن کی آہ قراردار تھی اس میں ظاہر رہے کہ مخالفت بھی اس کی شامل تھی جس میں آہ میاں افتخار الدین بھی تھے جو کہ پارلیمنٹ میں آہ موجود تھے آہ لیکن آہ بہت سارے لوگوں نے ڈاکٹر اشتیاق قریشی آہ مولانا شبیر احمد عثمانی چود نظیر احمد ڈاکٹر عمر یاد جیسے لوگ تھے جنہوں نے اس کی حمایت کی لہذا یہ آہ قراردار جو ہے وہ پاس ہو گئی جس کا نتیجہ جس کا مقصد یہ تھا جس کی اہمیت یہ تھی کہ اب پاکستان میں اختیارات اللہ تعالیٰ کے جو فراہم کردہ شرعی حدود ہیں اس کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ حل ہوں گے اور یہ وہ پہلو تھا جس کے ذریعے ہی ہم نظریہ پاکستان کے تقادے پورے کر سکتے تھے اور وہ نظریہ پاکستان جس کی بنیاد ہی دو قومی نظریہ اور اسلام پر تھی لیکن معاملہ ابھی تک بھی کونسٹویشن میکنگ تک نہیں پہنچا تھا آئین نہیں بن گیا تھا یہ ایک ابتدائی دستاویش تھی جو کہ آخر تک موجود رہی اور آج بھی انیس سو تیہتر کے آئین کا حصہ ہے دوزار بیس میں بھی یہ پاکستان کے وہ چھپنک آئین آئین بھی ٹوٹ گیا اس کو منسوک کر دیا گیا باسٹر کے آئین کو بھی منسوک کر دیا گیا تیہتر کے آئین میں ستائیس اٹھائیس طرح میم کر دی گئیں لیکن یہ نظریہ جو اسلام کی بنیاد پر انہوں نے قراردد مقاصد منظور کیے تھے وہ آج بھی پاکستان کے آئین کا حصہ ہیں اسی طرح اب مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کا دستور بنایا جائے اب یہ ان چار اختلافات کے علاوہ ایک اختلاف جو کہ آگے جا کر ہمیں نظر آتا ہے اور نظر آنا بھی چاہیے تھا وہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان نشستوں کے معاملات پر اور اختیارات کے معاملات پر تقسیم تھی بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی رپورٹس منظر عام پر آتی ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ نائنٹین ففٹین ون جنوری نائنٹین ففٹی ون تک جو ہے وہ یہ رپورٹس بنیادی سولوں کی کمیٹی کی پہلی رپورٹ اور پھر نائنٹین ففٹی ٹو میں بنیادی سولوں کی دوسری رپورٹ جس کو نظر سانے شدہ رپورٹ بھی کہا جاتا ہے یہ پیش کر دی گئی مشرقی پاکستان کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کا آدھا حصہ ہے جبکہ مغربی پاکستان کا یہ اس میں جو ویجن تھا یا اس کا یہ تاثر تھا یا اس کے کلیم تھا کہ بنگال جو ہے وہ مغربی پاکستان کا پانچمہ صوبہ ہے یعنی ہم کہتے تھے کہ مشرقی پاکستان ون ففٹ آف پاکستان اور مغربی پاکستان والے مشرقی پاکستان والے یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کا پچاس فیصد ہیں لہذا نشستوں کی تقسیم کا آپ کو اس میں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ پچاس فیصد نشستیں چاہتے تھے ہم بیس فیصد نشستیں دیتے تھے اور لازمی بات ہے کہ ان نشستوں میں جو ہے وہ ان نشستوں میں جو ہے وہ دونوں کے درمیان فرق جو ہے وہ انیس سو چھپن کی آئین یا پہلا آئین جو تھا اس میں تاخیر کا بائیس پنتا رہا تو بنیادی اصولوں کی کمیٹری کی پہلی رپورٹ بنیادی اصولوں کی کمیٹری کی دوسری رپورٹ یعنی ایک رپورٹ جو ہے وہ مشرقی پاکستان والوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی اور ایک رپورٹ مغربی پاکستان والوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی لہذا معاملہ وہیں کا وہیں رہا اور پھر ہم نے آہ نائنٹین ففٹی تھری میں ایک فارمولا پیش کیا جس کو بگرا فارمولا کہتے ہیں وزیراعظم پاکستان محمد علی بگرا جو کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے ان کو وزیراعظم مقرر کیا اور انہیں اپنی طرف سے ایک فارمولا دیا جسے سترہ اکتوبر انیس سو تریپن میں منظور کر لیے دیا گیا اب یہ ایک مسالحتی فارمولا تھا کیونکہ پہلی دونوں جو رپورٹس تھی وہ دونوں کے لیے متفقہ طور پر قابل قبول نہیں تھی اگر اس کی مثال آپ کو میں دوں بلکل ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ جیسے قائد عدم کے چودہ نقاط جو ہیں وہ نیر رپورٹ کے لیے قابل قبول نہیں تھی نیر رپورٹ والوں کے چودہ رپورٹ جو ہے وہ قائد عدم کے چودہ نقاط والوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی لہذا ایک حصے کے لیے پہلی رپورٹ قابل قبول نہیں تھی دوسری حصے کے لیے دوسری رپورٹ قابل قبول نہیں تھی تو اس کا متفقہ طور پر ایک حال نکالا گیا اور وہ محمد علی بغرا کو حضیر عدم پاکستان بنایا گیا اور پھر اس نے ایک فارمولا دیا جس کو بغرا فارمولا کہتے ہیں جس میں خاصی حد تک یہ کوشش کی گئی کہ دونوں ایوانوں میں دونوں حصوں کو اس طریقے سے نمائندگی دی جائے کہ مشرقی پاکستان کا جو کلیم ہے کہ ہم حد آدھا حصہ ہیں وہ بھی اس میں اپنا استحصال یا اپنی حیثیت جو ہے وہ اس کو قائم رکھ سکیں اور جو مغربی پاکستان کے کا جو کلیم تھا کہ مغربی مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہمارا پانچواں صوبہ ہے اس کے حساب سے بھی نمائندگی ایسی ہو کہ دونوں کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یکسا حیثیت حاصل ہو جائے یعنی اگر ہم دیکھیں ایوان بالا میں اگر سو ارکان ہوں گے تو پچاس ارکان جو ہے وہ مغربی پاکستان کی ہوں گے اور پچاس ارکان جو ہے مشرقی پاکستان کی ہوں گے اور ان پچاس مغربی پاکستان کے ارکان کو چار صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا یا اگر ہم اس کو اگزیکٹ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ مجلس قانون ساس دو ایوانوں پر مشتمل ہوگی ایوان بالا میں پچاس ارکان ہوں گے اور پچاس ارکان جو ہے ایوان بالا جسرا آج سینٹ کو ہم ایوان بالا کہتے ہیں اس وقت ایوان بالا کا نام کچھ اور تھا رکھا گیا تھا تجویز کیا گیا تھا لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ پچاس نشستیں ہوں گی اور ان پچاس نشستوں کو دس دس کے حساب سے پانچوں صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا یعنی دس پنجاب کی چالیس نشستیں آ جائیں گی مغربی پاکستان کے پاس اور دس نشستیں جو ہیں وہ مشرقی پاکستان کے پاس چلی جائیں گی اور اسی طرح ایوان زیری میں نشستوں کی تعداد جو ہے وہ تین سو مقرر کی گئی یقینی طور پر مشرقی پاکستان کی آبادی جو ہے وہ مغربی پاکستان سے زیادہ تھی اور آبادی کے دعا سے یہ تمام جگہوں پہ ایسی صورتح آر ہوتی ہے کہ ایوان بالا میں تمام صوبوں کو تمام یونٹس کو یکسا نمائندگی دی جاتی ہے irrespective کہ وہ چھوٹا صوبہ ہے آبادی میں یا بڑا صوبہ ہے یا رکوے میں چھوٹا صوبہ ہے یا وسائل میں زیادہ صوبہ ہے تمام صوبوں کو یکسا نمائندگی دی جاتی ہے اور یہ وفاقی نظام حکومت کی روح ہے کہ تمام صوبوں کو ایکول ٹریٹ کیا جائے اور ایوان زیری میں ہمیشہ آبادی کی بنیاد پر نمائندگی دی جاتی ہے تو یہاں بھی یہ رکھا گیا کہ مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی اس میں کوئی اونچ نیچ کر کے تین سو کل نشستیں اگر تھی تو ان میں سے ایک سو پینسٹ نشستیں جو ہیں وہ مشرقی پاکستان کو دے دی گئیں اور ایک سو پینسٹیس نشستیں مغربی پاکستان کو دے دی گئیں اور فارمولا یہ بنایا گیا کہ اگر دس نشستیں ایوان بالا کی مشرقی پاکستان کے پاس ہیں تو ایک سو پینسٹ نشستیں جو ہیں وہ ان کے پاس ایوان زیری کی ہوگی تو ان کی تعداد ہوگی ون سیونٹی فائیو اور سیمیلرلی اگر مغربی پاکستان کے پاس ایوان بالا کی چالیس نشستیں ہیں اور آبادی کے لحاظ سے ایوان زیری میں ان کی جو نشستوں کی تعداد ہے وہ ایک سو پینسٹیس ہے تو یہاں یہاں پر بھی اگر ٹوٹل ہم کریں تو ون سیونٹی فائیو بنتا ہے یعنی دونوں حصوں کو مجموعی طور پر براپر نمائندگی دے کر وہ ان کا بھی شکوہ دور کر دیا گیا کہ ہم اگر ایک صوبہ ہوں گے تو ہمارا استحصال ہوگا کیونکہ چار صوبے مل کر جو ہے وہ ایک صوبے کو زیر کر سکیں گے یا چار صوبوں کی اکثری ہے جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کی کی ہوئی قانون سادی کو جب وہ نالن وائٹ ثابت کر سکیں گے لہذا یہ اس سے یہ ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ سینٹ میں جو ہے وہ مغربی پاکستان کی نشستیں زیادہ ہوگی مشرقی پاکستان کی ایوانیں زیری میں نشستیں زیادہ ہوگی اور اگر کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو قانون یہ ہوتا ہے کہ پھر پارلیمنٹ کا جوئنٹ سیشن بنایا جاتا ہے جوئنٹ سیشن بلایا جاتا ہے تو اس جوئنٹ سیشن میں ظاہری بات ہے کہ دونوں حصوں کو یکسا نمائندگی حاصل جو ہے وہ ہو گئی تو اس طرح یہ آہ نائنٹین ففٹی فائیب میں مغربی پاکستان کو بالاخربان یونٹ ڈیکلیئر کر دیا گیا یعنی واضح مغربی پاکستان مغربی پاکستان کو ایک حصہ ڈیکلیئر کر دیا گیا اس میں کوئی آہ صوبوں کا جو ہے وہ تاثر نہیں ہوگا یعنی دونوں حصوں کے درمیان پیریٹی کی حصول کو منوا لیا گیا یا پیریٹی کا حصول جو ہے وہ آہ اس میں نافذ کر دیا گیا جس کے تحت ایک جو ہے وہ مغربی پاکستان ہوگا حصہ اور ایک جو ہے وہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ حصہ ہوگا اگرچہ آہ یہ ون یونٹ بھی زیادہ دیرتہ قائم نہیں رہ سکا اس لیے کہ مغربی پاکستان کے لوگوں کو اس بات پر اعتراض تھا کہ اگر ان کا ایک آہ ہی کیپٹل بنا دیا جائے پورے آہ پاکستان کے صوبوں کا تو لوگوں کو دور سے آتے ہو جو ہے وہ مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن سرے دست ہمارا جو آہ ابجیکٹیو تھا جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ہمارا کانسٹویشن تھا آہ نائنٹین ففٹی سکس میں پاکستان کا جو ہے وہ پہلا دستور بالاخر منظور کر لیا گیا انتیس فیبروری نائنٹین ففٹی سکس میں جو کہ دوسو چونتیس دفعات اور چھے گوشواروں پر مشتمل تھا تیس مارچ انیس سو چھپن کو نافذ کر دیا گیا نو سال کے بعد پاکستان بننے کے نو سال کے بعد یہ آئین بنا اور سکندر مرزا کو صدر مملکت بنا دیا گیا یعنی گورنر جنرل کا عوضہ بھی ختم کر دیا گیا سکندر مرزا کو صدر مملکت بنا دیا گیا یہ پہلا صدر تھا جو اس سے پہلے گورنر جنرل بھی تھا یعنی پاکستان کا آخری گورنر جنرل سکندر مرزا ہے اور پاکستان کا پہلا صدر بھی جو ہے وہ سکندر مرزا کو کہا جاتا ہے تو نائنٹین ففٹی سکس کی جو اہم دفعات ہیں اس میں وفاقی نظام حکومت کو برقرار رکھا گیا جو کہ بڑی اہم شک تھی قرارداد مقاصد میں بھی اور پاکستان حاصل کرنے کی روح بھی تھی اور سب سے اہم بات یہ کہ قرارداد مقاصد کو آئین کے پریامبل میں شامل کر دیا گیا اس کے اپجدائیاں میں شامل کر دیا گیا جس میں جتنی بھی شکیں جو ہم نے قرارداد مقاصد میں پڑی ہیں وہ تمام کی تمام شکیں جو ہیں وہ اس میں قرارداد مقاصد کی ایک ہیڈنگ کے ساتھ شامل کر دی گئے جس میں لازمی طور پر سر فیرس یہ تھا کہ حاکمیت اللہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی ہے اور پاکستان کے عوام اس حاکمیت کا اقرار کریں گے اور پاکستان کے عوام ہی اس حاکمیت کی روشنی میں پاکستان کا نظام جو ہے وہ چلائیں گے اسلامی قوانین ہوں گے سیدھی سی بات ہے کہ اگر اللہ تعالی کی حاکمیت ہے تو پھر قرآن سنت کے مطابق ہی قوانین سادھی ہوگی کوئی قانون اس کے منافی نہیں بنایا جائے گا اور جو حاضر وقت قوانین ہوں گے ان کو قرآن جو کہ قرآن سنت کے مطابق نہیں ہوں گے ان کو گریجولی قرآن سنت کے مطابق جو ہے وہ ڈھالا جائے گا اقلیت ہوں کے حقوق کا تحفظ دستور میں سربراہ مملکت کے لیے مسلمان ہونے کی لاتمی شرط رکھی گئی جبکہ وزیراعظم کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی یہ اس کی ایک قباہت تھی یعنی صدر مسلمان ہونا ضروری تھا لیکن وزیراعظم کے لیے مسلمان ہونے کی کوئی شرط نہیں تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی ایسا شخص بن سکتا تھا جو مسلمان نہ ہو اور یہ عملی طور پر ممکن نہیں تھا کہ ستانوے فیصد آبادی کا مسلمان ہونا اور اس کے باوجود اس شک کو شامل نہ کرنا کہ وزیراعظم مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بڑا عجیب معاملہ تھا حیران کن تھا لیکن یہ شاید صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ اس دور میں بھی مرضائیوں کا کاتیانیوں کا ایشو تھا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نوز پللہ نوز پللہ کسی نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹین فیفٹی سکس کے آئین کی ناکامی میں ایک یہ بھی بہت بڑا فیکٹر تھا اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا جائے گا غیر اسلامی سرگرمیوں کی مماند کی جائے گی اس کا خاتمہ کیا جائے گا زکاة اور عقاف کا محکول انتظام کیا جائے گا ادارہ تحقیقات اسلامی بنایا جائے گا جو کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرے گا اور پھر جداغن انتخابات کا بھی اس میں اظہار کیا گیا پاکستان میں پارلیمانی طرز حکومت ہوگا یعنی وزیراعظم اور اس کی کابینہ پارلیمنٹ یہ سب مل کر جو ہے وہ پاکستان میں حکومت کریں گے اور جمہوری طریقے سے جو ہے وہ حکومت کی جائے گی اور بڑی اہم شکیہ تھی کہ تمام اسلامی مالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے جائیں گے کیونکہ پاکستان کو آزاد ہونے کے بعد اس بات کی سخت ضرورت تھی کہ وہ بین الاقوامی طور پر اپنے سفارتی تعلقات قائم کرے اور اپنی حیثیت کو منوائے اور یہ اسی ضرورت ممکن تھا کہ ہماری پالیسیاں جو ہیں وہ ہم سہم مالک کے ساتھ اسلامی مالک کے ساتھ دوستانہ ہوں جس سے کہ پاکستان کو مزید استحقام پہنچے نائنٹین ففٹی سکس کے آئین کو بننے میں نو سال لگے لیکن اس کو ختم ہونے میں صرف اڑھائی سال لگے بہت ساری شکوں پر عمل درامت ممکن ہی نہ بنایا جا سکا سیاسی طور پر عدم استحقام رہا سیاسدانوں کی آپس کی لڑائیاں ان کی نائہلیاں ان کی کمزوریاں اس آئین کے تحت حکومت چلانے میں ناکام رہیں پاکستان میں فوج بیروکریسی اور دیگر اداروں کی منظم طریقے سے حکومتی معاملات میں مداخلت یا شراکت بھی سیاستدانوں کی نائہلیوں کا باعث بنی ان کی کمزوریوں کا باعث بنی اور یہ آئین جو ہے وہ زیادہ عرصے تک نہیں چل سکا اور انیس سو اٹھاون میں نائنٹین ففٹی ایٹ میں اس وقت کے آرمی چیف ایوب خان نے نائنٹین ففٹی سکس کے آئین کو منسوخ کر کے ختم کر کے پاکستان میں مارشاللہ نافذ کر دیا اور اس کے بعد ہمارا پھر معاملہ وہیں ہم زیرو پہ آگئے تھے جب ہم نائنٹین ففٹی سیون میں تھے کہ ہمارے پاس پھر کوئی دستور نہیں تھا جنرل محمد ایوب خان نے فروری انیس سو باسٹھ میں جسٹس شاہب و دین کی سربراہی میں ایک آئینی کمیشن قائم کر دیا کہ وہ اپنی صفار شاہد جو ہے وہ حکومت کے سامنے پیش کرے اور نیا دستور جو ہے وہ بنایا جائے فروری نائنٹین سکسٹی ون کو جس نے بلاخر یکم مارچ انیس سو باسٹھ میں مارشاللہ کے خاتمے کے ساتھ ہی اس دستور کو نافذ کر دیا وہ دستور کیا تھا ظاہر ہے کہ وہ انیس سو چھپن کے دستور سے مختلف ہونا تھا اس لیے کہ انیس سو چھپن کے دستور کو منصوب کرنے کے بعد اگر انیس سو چھپن جیسا ہی دستور نافذ کر دیا جاتا تو پھر ناکدین یہ کہنے میں حق بجانب تھے کہ یہ ذاتی مفادات کے لیے یا ذاتی اقتدار کے لیے مارشاللہ لگایا گیا اس میں بھی قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ میں شامل کیا گیا اور حسب سابق اس بات کا اظہار کیا گیا کہ حکمیت اللہ تعالی کی ہے ریاست کا نام جمہوریہ پاکستان رکھا گیا یعنی انیس سو چھپن کے آئین میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا یہاں اسلامی کا لفظ ہٹا دیا گیا یہاں صرف جمہوریہ پاکستان رکھا اور پھر بعد میں عوام کی طرف سے جب بھرپور دباؤ آیا تو پھر آئینی ترمیم کی گئی اور پھر لفظ جو ہے وہ اسلامی ساتھ شامل کیا گیا جس کے تیت پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ بنا انیس سو چھپن کے دستور کی طرح صدر مملکت کے لیے مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا اس آئین میں وزیراعظم سرے سے موجود ہی نہیں تھا کیونکہ انیس سو چھپن کے آئین کے برعکس یہ ایک صدارتی آئین تھا جس میں وزیراعظم کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا وزیراعظم کا کوئی عوضہ نہیں تھا یہ ایک صدارتی نظام تھا اور اس صدارتی نظام میں جو مقتدر اللہ تھا صدر مملکت اس کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا اسی طرح اسلامی طرز معاشرت کے بارے میں کہا گیا کہ ہم وہ تمام برائیاں معاشرتی مسائل جو کہ اسلام سے متسادم ہیں ان کے خاتمے کے لیے کوشش کریں گے اسلامی تحقیقاتی ادارہ بنانے کی سفارش کی جائے گی تاکہ وہ جدید مسائل کا حل جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے تحقیقاتی کام کرے یاد رہے کہ ادارہ تحقیقاتی تحقیقات اسلامی تھا انیس سو چھپن کے آئین میں اور یہاں پر اسلامی تحقیقاتی ادارہ بنا دیا گیا نام تبدیل کیا گیا فنکشن اس کا بھی وہ ہی تھا جو کہ اس ادارے کا تھا قرآن و سنت کی پیر بھی کی جائے گی چھپن کے آئین میں بھی تھا اسلامی قانون کو نافذ کیا جائے گا انیس سو چھپن کے دستور کی طرح یہاں بھی اس بات کو شامل کیا گیا کہ تمام قبانین جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائیں گے اور جو پہلے سے قانون موجود ہیں ان کو قرآن و سنت سے بتدریج جو ہے وہ ریلیونٹ کیا جاتا رہے گا چھپن کے دستور کی طرح وقاف کا نظام بھی ہوگا زکاة کا مساجد کا اقلیتوں کا تحفظ بھی ممکن بنایا جائے گا اور اسلامی مشاورتی کونسل ایک تشکیل دی جائے گی جو پانی سے بارہ نکان پر مشتمل ہوگی جس کے فرائز میں یہ بات شامل ہوگی کہ وہ مرکزی اور سبائی حکومتوں کو اس بارے میں تجاویز پیش کرے جس کے تحت مسلمان اپنی زندگیوں کو اسلام سے ریلیونٹ کر سکیں اور بڑی اہم شک جو کہ انیس سو چھپن کے دستور میں بھی ہم نے آخر میں اس کو ڈسکس کیا تھا وہ اتحاد عالم اسلام ہے کہ اسلامی مالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کو آئین کا حصہ بنایا گیا انیس سو چھپن کے دستور کی طرح انیس سو باسڑ کا آئین بھی کوئی زیادہ طویل عرصتہ قائم نہیں رہ سکا اور اس وقت نائنٹین سکسٹی نائن میں جو مارشللہ لگایا گیا وہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل یایہ خان کی طرف سے تھا اور اس نے بھی انیس سو چھپن کے دستور کی طرح انیس سو باسڑ کے دستور کو منسوخ کر دیا یعنی ایک اور مارشللہ اور پھر آئینی معاملات کو چلانے کے لیے ایک لیگل فریمورک آرڈر جاری کر دیا گیا آئین کا بوری حکم نامہ جس کو کہتے ہیں قانونی اس میں نقاط شامل کیے گئے تاکہ آنے والے دستور کے بارے میں بھی کچھ خد و خال بیان کر دیے جائیں اور آرزی طور پر بھی اس کو جو ہے وہ نافذ کر کے ملکی نظام چلایا جا سکے جب تک کہ نیا آئین تشکیل نہیں پا جاتا اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک وفاق ہوگا اسلامی نظریہ حیات کی حفاظت سربراہ مملک کا مسلمان ہونا بنیادی حصول حقوق کا حصول عدلیہ کی ازادی صوبائی اور قومی انتخابات جدہ گھانا بنیادوں پر بالہ جرائے دہی کی سطح پر صوبوں کو خودمختاری معاشی تفاوت کا خاتمہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی اسلامیات قرآن پاک کی تعلیم انیس سو انہتر میں لگے ہوئے اس مارشللہ اور اس کے بعد دیئے گئے لیگل فریمورک آرڈر کے بعد انیس سو ستر میں جب انتخابات ہوئے تو ان انتخابات کے نتیجے میں ہمیں انیس سو اکتر میں ایک سانیاں دیکھنے کو ملا جس کے تحت مشرقی پاکستان ہم سے علیہدہ ہو گیا مشرقی پاکستان کی مغربی پاکستان سے علیہدگی کے بعد اٹومیٹکلی ایک نیا آئین درکار تھا سیاسی طور پر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان جو خلیج حائل تھی وہ بالاخر انیس سو اکتر میں آ کر ایک علیہدہ ملک بنگلہ دیش کی شکل میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی مشرقی پاکستان کے لوگ ہمیشہ معاشی معاشرتی اور سیاسی استحصال کی بات کرتے تھے انیس سو ستر کی انتخابات میں اگرچہ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو اکثریت حاصل تھی پاکستان پپلز پارٹی کے مقابلے میں لیکن ذلوکارلی بھٹو قطعی طور پر شیخ مجیب الرحمان کو اعتدار دینے کے حق میں نہیں تھے لہذا اس سیاسی اختلاف نے اس سیاسی کشم کش نے اس سیاسی لڑائی نے پاکستان کو دو اشتوں میں تقسیم کر دیا اور لازمی بات ہے کہ پھر تقسیم ہونے کے بعد وہاں کی جو سیاسی جماعت عوامی لیگ تھی اس نے وہاں پر اپنی حکومت بنا لی اور مغربی پاکستان جو کہ اب کل پاکستان تھا مشرقی پاکستان کے بغیر اب کل پاکستان تھا جس کو پاکستان نے تسلیم بھی کر لیا کہ مشرقی پاکستان اب بنگلہ دیش ہے اس ملک پر پاکستان پپلز پارٹی کی حکومت قائم ہو گی اور ذلوکارلی بھٹو مزیراعظم پاکستان بنگ گئے حکومت سازی کے بعد پھر پہلا مرلا جو ہے وہ آئین سازی کرتا کہ کوئی آئین بنایا جائے مسعودہ قانون کیار کیا جائے جو کہ آئین کی شکل اختیار کر سکے اور انیس سو تیہتر کا دستور جو ہے وہ بلاخر چودہ اپریل انیس سو تیہتر میں نافذ کر دیا گیا متفقہ طور پر یونینیمسلی یہ پاکستان کا دستور تھا جو متفقہ طور پر تمام سیاسی جماعتوں کا منظور کرتا تھا پاس کرتا تھا اس آئین میں اسلامی دفعات پہلے سے کہیں زیادہ تھی یہ آئین پہلے دونوں دستیر کی غلطیوں سے سبق سکھنے کے بعد ترتیب دیا گیا تھا پہلا آئین چھپن کا پارلیمانی نظام تھا ہم نے کہا کہ وہ نہیں چل سکا ہم پارلیمانی ڈیموکریسی میں فیلئر ہو گیا ہمارا انیس سو باسٹ کا آئین بنایا ہم نے صدارتی نظام بنا دیا لیکن چل تو وہ بھی نہ سکا لہذا انیس سو تیہتر کا آئین پھر سے پارلیمانی نظام کے ساتھ تشکیل دیا گیا پہلے دونوں دستیر کی طرح اس آئین میں بھی پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا پہلے دونوں دستیر کی طرح کراداد مقاصد کو دباچے کے طور پر شامل کیا گیا اور کراداد مقاصد میں جتنی بھی شکے تھیں ان سب کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا انیس سو تیہتر پرتبہ اسلام کے نام پر بننے والی ریاست کا سرکاری مذہب جو ہے اسلام ڈیکلیئر کیا گیا انیس سو سنتالی سے لے کر انیس سو تیہتر تک جتنے بھی دستیر تھے کراداد مقاصد تھی اسلام کو پاکستان کا سرکاری مذہب ڈیکلیئر نہیں کیا گیا اگرچہ پاکستان سیکلر سٹیٹ بھی نہیں تھا لیکن اسلامی ریاست بھی نہیں تھی صدر مملکت پہلے دونوں دوسطیر میں بھی ان کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا اس دستور میں صدر مملکت کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کا مسلمان ہونا بھی لازمی قرار دیا گیا یہ اس بات تر اشارہ تھا کہ سرکاری مذہب جو پہلے اسلام نے رکھا گیا تھا وہ شاید اس لئے رکھا گیا تھا کہ وزیراعظم کے لیے مسلمان ہونے کی شرط نہیں تھی پہلی مرتبہ اس دستور میں مسلمان کی تعریف کی گئی مسلمان یا اسلام کسی بھی دنیاوی دستور کا تابع نہیں ہے پاکستان کے آئین میں اس لئے اس کی تعریف کر دی گئی تاکہ جو ایک ابحام ہے ختم نبوت کے بارے میں پاکستان میں کہ وہ لوگ جو کہ نبی پاکستان کے بعد نعوذ بللہ نعوذ بللہ کسی نبی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں ان کے بارے میں تفریق کر دی گئی کہ مسلمان وہی ہے جو اللہ کی وحدانیت رسالت وہ آسمانی کتابیں ایک لاکھ چوبیس دار پیغمبر قیامت پر یقین آخرت پر یقین کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لائے وہ مسلمان ہے یعنی وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں یہ اسلام کی روح سے بھی نہیں یہ میں نے جیسے پہلے کہا کنسٹویشن میں یہ بات اس کی بنتی نہیں مسلمان لیکن ہم اس لئے دیفنیشن کر دی یہ اور اسلامی کنسٹویشن ہو گیا اور جو ابحام تھا اس کو ختم کرنے کوشش کر جس کی روح سے قادیانی مسلمان نہیں رہے قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم لازمی ہوگی پہلی مرتبہ قرآن مجید کی تباعت کی بات کی گئی کہ کنسٹویشن میں یہ بات شامل کر دی گئی کہ غلطیوں سے پاک اس کی تباعت ہوگی یعنی وہ الفاظ جو این ممکن ہے کہ قادیانی اپنی مرسی کے مطابق اس میں یا غلطی سے یا سیون اس میں وہ شامل کرنا چاہے تو اس کے بارے میں کنسٹویشن بیننگ فورس لگا دی گئی کہ اس کی بقاعدہ سزا ہوگی اس کے انظام بھی کیا جائے گا اسلامی قوانین نافذ ہوں گے پہلے دونوں کنسٹویشن کی طرح وقاف اور زکاة کا نظام بھی ہوگا سود کا خاتمہ بھی ہوگا اقلیت وں پڑ جاتا ہے 73 کے آئین میں پاکستان کو وفاقی ریاست ڈکلیئر کیا گیا پارلیمانی طرز حکومت رائج کیا گیا جس کے تحت پاکستان میں پارلیمنٹ کے دو ایوان ہوں گے ایک ایوان بالا ہوگا جس کو سینڈ کہا جائے گا اور ایک ایوان زیری ہوگا جس کو قومی اسمبلی کہا جائے گا تو یہ دونوں آئین جو ہمارے 56 اور 62 کے آئین تھے اس سے کہیں زیادہ کمپریہنسیف تھا تفصیل میں بھی تھا اور تمام چیزوں کی جو کمی پائی جاتی تھی جو ابحام پائی جاتا تھا ان میں اس کو دور کرنے کی کوشش کی اسلامی تحقیقات کا ادارہ بھی قائم کیا گیا جو اسلامی مسائل کے حل کے بارے میں تحقیقات کرے گا حکمت عملی کے اصول قائم کر دی گئے کہ ہم اصول ایسے ہوں گے جس کے ذریعے دونوں کے درمیان ایسے اقدامات ہوں گے جس میں مسلمان انفرادی اور اشتماعی طور پر اپنے زندگیاں اسلام کے قبانین کی مطابق بنا سکیں اور اس طرح نظریہ پاکستان پر ایمان ہوگا اور کاف کا نظام رائچ ہوگا نائنٹین سیونڈی تھی کا یہ آئین جو ہے وہ نائنٹین سیونڈی سیونڈ مارشل اللہ کی نظر ہوگیا لیکن اس مرتبہ دستور کو منسوخ نہیں کیا گیا دستور کی کچھ شکوں کو موطر کیا گیا جو مارشل اللہ کی راہ میں رکا بڑتی اس لئے کہ آئین میں یہ شک شامل کر دی گئی تھی جو اس آئین کو توڑے گا وہ غدار ہوگا اور غدار کی صدا موت ہوگی لہذا اس دستور کو منسوخ نہیں کیا گیا بلکہ اس کی کچھ شکوں کو موطل کر دیا گیا اور وہ آئین جو کہ سب سے زیادہ اسلامی تھا جو کہ اسلامی شکوں سے بھرپور تھا تحریک نظام مصطفی میں جو تحریک کی شکل میں موجود تھی اس میں ایسی شکیں آئیت کر دی گئیں جس کو بنیاد بنا کر یہ حکومت ختم ہوئی شراب نوشی پر پابندی حالہ کے حکومت نے آئیت کر دی اتوار کی بجائے جمعہ کے دن چھوٹی کا اعلان کر دیا گھوٹسواری کے نام پر جوہ کے کاروبار کا خاتمہ کر دیا لیکن پھر بھی حالات بہت زیادہ خراب ہوتے گئے اور مقامی طور پر مارشلللہ پھر یا جزوی طور پر مارشلللہ اور پھر مکمل جو ہے وہ مارشلللہ آیت کر دیا گیا اور جنرل زیاؤلحق نے پاکستان میں تیسرے مارشلللہ کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ ہم جلد ہی نفاذ شریعت کا اعلان کر دیں گے اور جنرل زیاؤلحق نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے جس سے زکاة اور عشر کا نظام قائم کیا بیس چون انیس سو اسی کو ایک آرڈیننس چاری کیا زکاة اور عشر نافذ کیا انیس سو تراسی سے جس کا آغاز ہونا تھا زکاة فانڈیشن قائم کی گئی جس کے تحت جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو کہ مستحق تھے ان کی خصوصی تعلیم و تربیت کا احتمام کیا جائے نائنٹی نائنٹی ٹو میں بیتر مال جب قائم کیا گیا تو پھر زکاة پینکاری ہوگی حضور آڈیننس جو ہے وہ رائج کیا گیا دس فروری انیس سو اناسی کو مزاربت سکیم رائج کی گئی کہ نفع نقصان میں شرکت کی بنیاد پر کاروبار کے لیے قرض فرام کیا جانا تھا تاکہ ملک میں سرمایہ کاری کا رجوان بڑا رہیش رئی عدالتیں قائم کی گئیں اور دس فروری انیس سو اناسی کو ان کا قیام عمل میں لائیا گیا جن کو بعد میں قادی کوٹ کہا گیا اور پھر انیس سو اکاسی میں جو ہے وہ عدالت بڑی عدالت بنا دی گئی جس کو وفاقی شریعت کوٹ کہا گیا جو کہ سپریم کوٹ کا ایک حصہ قرار دی گئی اور اس میں بھی سپریم کوٹ لیول کے جیجز کو جو ہے وہ تینات کیا گیا علماء کا صدارتی مشاورتی بورڈ بنا دیا گیا کہ اسلامی نظریاتی کانسل کے لیے بھی مشاورتی خدمات انجام دیتا رہے اسلامی نظریاتی کانسل کے ارکان کی تعداد جو پندرہ تھی اس میں اضافہ کر کے آرڈیننس کے تحت صدارتی حکم کے تحت جو ہے وہ اس کو انیس سو کیاسی میں کھانے پینے کی پابندی تھی ماہ رمضان میں ان تمام جگہوں پر جو ہے وہ سہری کے بعد اور افتاری سے پہلے جو ہے ایسے معاملات جو موجود تھے حج کی سولتیں دی گئیں اس کے لیے محصر تبدیلیاں لائی گئیں زیادہ سے زیادہ افراد کو حج پر بھیجنے کا انتظام کیا گیا اور نظام اقامت سلات قائم کیا گیا تمام دفاتر تعلیمی اداروں میں کاروباری مراکز میں حضور کی نماز باجمات پڑھنے کا حکم جاری کیا گیا اور ریڈیو ٹیلیوین سے مختلف نمازوں کی ازان بھی نشر کی جانے لگی دینی مدارس کے نظام کو بہتر بنایا گیا نساب میں مناسب تبدیلیا کی گئیں دینی کے فارق تحصیل طلبہ کو فوج عدلی محکم وقاف دوسرے شعبوں میں ملازمت کے مواقع دیئے گئے اور دینی مدارس کو سرکاری سطح پر محکور امداد بھی دی گئی اسی طرح دیگر اسلامی تعلیمات میں پہلی جماعت سے ایک تک اور تمام ٹیکنیکل اور فنی اداروں میں دینی تعلیم لازمی قرار دی گئی آٹھویں جماعت تک عربی کی تعلیم بھی لازمی قرار دی گئی انٹر اور ڈگری سطح پر مطالعہ پاکستان اسلامیات کو لازمی قرار دی گئی جو ہم پاکستان سٹڈیز اسلامیات ہم پڑھتے ہیں یہ جنز حق ان انیس سو ستتر کے جو نفاذ اسلام کے لئے کی جانے علی کوشش ہیں اس کا حصہ ہے کہ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان جو ہے یہ نظریہ پاکستان کے دو بنیادی ستون ہیں جس دو قومی نظریہ اس کو آپ سمجھ لیں مطالعہ پاکستان ہے اور اسلام اسلامیات ہے نیشنل سینٹر علامہ اقبال اپنیوستی کی سطح پر عربی زبان کی تعلیم اور فروغ کے لئے اقدامات کیے گئے لاکھ کالجز میں اسلامی فقہ لازمی طور پر لکھا گیا اور بن لقوامی اسلامی انیوستی انٹرنیشن اسلامی انیوستی جو اسلام آباد میں قائم ہے وہ مصر اور سعودی عرب کی خصوصی معاملات کے ساتھ قائم کی گئی جو آج بھی بڑے اچھے طریقے سے تعلیم میدان میں روان دماء ہیں اور قائد ادم انیوستی اسلام آباد میں شریعت فیکیلٹی قائم کی گئی مصب آلہ کا تقرر کیا گیا نائنٹین ایٹی تری میں تاکہ لوگوں کی شکایات دور ہو سکیں اور اس کی بنیاد پر پھر ہر صوبے میں صوبائی محصب آلہ اور پھر بڑے بڑے ازلام میں ان کا ریپرزنٹیٹیو نمائندہ موجود ہے نظرائے بلاغ میں ریڈیو ٹیلی وی اخبارات اور دیگر جو فورم ہیں ان کو اخلاقی بنیادوں پر استوار کرنے کوشش کی گئی تاکہ اخلاقیات کا پہلو سامنے رہے مذہب اور نظریہ پاکستان کو اہمیت دی جا سکے اور ایسے پروگرام میڈیا پر دکھائے جائیں جیسے حج ہے یا رسل کعبہ ہے یا دائیسویں کی ترابی ہے یا خطبہ حج ہے یہ لوگوں کو ٹیلی وی پر دکھایا جائے اور لگائی جائے جس سے کہ نوجوہ نسل کا اخلاق خراب ہو چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی بات کی گئی کادیانیوں کو غیر مسلم کر دیا گیا اور نئی تعلیمی پولیسی دے دی گی کساس اور دیت کا قانون بھی جو ہے وہ اس کو نافذ کیا گیا اور اس میں کچھ قانونی خامی اندور کر کے کوشش کی گئی کہ اس کو پاکستان کے کلچس کے مطابق آمان کیا جائے قرآن و سنت کے مطابق تعلیم دی جائے گی ملی و قومی تشخص برقرار رکھا جائے گا دفاتل میں قومی لباس اور زبان کو فروغ دیا جائے اور اسلامی تہوار جو ہے وہ پوری شان و شوق سے منائے جائے شریعت بل کی منظوری نائنٹین نائنٹی ون میں پیش کیا گیا تھا نائنٹین ایٹی سکس میں بھی یہ بل پیش کیا گیا تھا مگر اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی تو انیس سو ستتر کے بعد اور پھر اب تک جو ہے ان اقدامات میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ زکاة فانڈیشن کا نام تبدیل کر کے اس کو بیتر مال کر دیا گیا نائنٹین نائنٹی ٹو میں اور زکاة فانڈیشن تو ہی نے رسالت و صحابہ کرام کے حوالے سے جو ہے وہ سزا کا تیین کر دیا گیا اور مقصد یہ تھا کہ ایک مکمل اسلامی معاشرہ قائم کیا جائے وہ مکمل اسلامی معاشرہ جس کی بنیاد پر ہم نے پاکستان کو اقلادہ مملکت کو حاصل کیا تھا کہ جہاں ہم نظام عدل کے تحت اسلامی قوانین کے تحت اپنی زندگیاں جو ہیں وہ قرآن و سنت کی روشن میں گزار سکیں جہاں ہم اپنے تمام مذہبی عقائد جو ہے وہ آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں جہاں خواتین کا احترام موجود ہو جہاں اقلیتوں کو مناسب حقوق حاصل ہوں اور یہ ایک ایسا معاشرہ ہو جو طبقات سے پاک ہو جو فرقہ واریت سے پاک ہو اور جو نئی نسل کو ایسے ملی جذبات فراہم کرے ان کی ایسی تربیت کرے کہ جس سے وہ خواب پورا ہو سکے جو قائد اعظم نے اور علام اقبال نے دیکھا تھا اور وہ خواب کہ پاکستان ایک اسلامی تجربہ گاہ ہے اور ہم نے اس کا قیام اس لیے کیا تھا کہ ہم اسلام کے تمام اصنوں کو ازمان سکیں اور ازمانے کے بعد اس میں ہم کامیابی حاصل کرسکیں من کر من کر کار کتنا کرسکتا کرسکتا